ڈراما سے یہ خمار کی نیکسٹ ایپسیوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حریم آپ فائز کی وجہ سے کافی پرشان ہوتی ہے کہ فائز اور اس کے کروالوں کے حالات کیسے اتنے خراب ہو گئے حمنہ نے ریان پائی کو اس قدر اپنے کروالوں سے بدگمان کر دیا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے فائز نے روفی پائی کے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا حریم روفی کے پاس جاتی ہے اور روفی سے کہتی ہے کہ پلیز آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں فائز نے میرے ساتھ جو کچھ کیا یہ میرا اور فائز کا مسئلہ ہے آپ کی مدد ہمیشہ فائز نے کی اب اگر فائز کا مشکل وقت چل رہا ہے تو پلیز آپ بھی دوستی کا فرض نبائیں میری قسمت میں جو ہوگا مجھے مل جائے گا اس لیے آپ فائز کی مدد کریں ہم احسان فراموش نہیں ہیں مشکل میں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم کیسے انہیں مشکل وقت میں تنہا چھوڑ سکتے ہیں روفی بھی عریم سے کہتا ہے کہ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں فائز کی کسی صورت مدد کروں لیکن اس نے میری بہن کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا اس لیے اگر تم کہتی ہو تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا اور اپنی دوستی کا فرض نباؤں گا فائز کی بیعتباری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے لیکن اگر عریم تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ میں فائز کی مدد کروں تو میں ضرور مدد کروں گا حریم مطمئن ہو جاتی ہے کہ شکر اے روفی بھائی واپس آ گئے ہیں اور میری بات کا پرم بھی رکھ لیا ہے اور فائز کی مدد کے لیے راضی بھی ہو گئے ہیں